دیکھیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ عہدے کا طلبگار نہیں ہوتا اس کو کام چاہیے موسیٰ علیہ السلام چونکہ کام چاہتے تھے نا اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے عہدے میں اپنے بھائی کو شریک کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ جو ہے ایک شریک بن جائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ویجن کیا تھا اللہ کا پیغام پہنچانا تو بھئی اگر یہ بھی نبوت میں شریک ہو جائیں گے تو ہم ویجن آسانی سے پہنچا سکتے ہیں آج کل کے لیڈروں کی حالت کیا ہوتی ہے ان کو ہدف اور ویجن سے مطلب نہیں ہوتا ان کو اپنا عہدہ چاہیے لہذا وہ کہتے ہیں ون مین شو بن کے رہوں میں ہی ہوں دوسرا کوئی بھی نہ ہو چاہے کام کا بیڑا غرق ہو جائے تو علماء نے اس آیت کے تحت یہ نکتہ ذکر کیا ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے معاون مددگار بنیں اگر کوئی مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر اس مقام میں کوئی اور بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو کام میں آسانی ہو جائے گی لیکن جو حسد والا آدمی ہوتا ہے جس کا مقصدی دنیا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو مقام مجھے ملا ہے اس میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہ ہو تاکہ میں ہی ہوں اور سب میری لوگ میرے ہی احترام کریں اور بس میں ہی میں ہوں تو یہ ایک دیندار لوگوں میں اگر یہ میں آگئی یا کوئی بھی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اندر میں آگئی تو پھر وہ کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے نبوت کا کیا مقام ہے میں جب اکیلہ نبی بنوں گا تو ساری قوم میری طرف آئے گی لیکن وہ چاہتے تھے میرے بھائی کو بھی یہ عدہ مل جائے نبوت والا عدہ واخی حارون میرا بھائی حارون جو ہے اچھا یہ بھی ایک اہم بات ہے جب آپ سپیچ کرتے ہیں تو آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں جب بول رہا ہوں تو کوئی دوسرا بھی بولے دوسرے کی بھی زبان ہو میں ہی میں ہوں یعنی تخریر بھی مجھ سے کروائی جائے ہم نے بعض دفعہ جلسوں میں دیکھا ہے کہ خطیب صاحب کی خواہش ہوتی ہے بس میری ہی تخریر ہو اور لوگ صرف مجھ ہی کو سنیں خاص طور پر مجھ سے اچھا خطیب اگر آ گیا تو آدمی کو حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ اچھی تخریر کرے گا لوگ تو اس کی تعریفیں کریں گے میری تو بیزتی ہو جائے گی تو جب عزت اور بیزتی آپ کا مقصد ہے تخریروں سے پھر تو آپ کے اندر جیلسی حسد یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں لوگ ہدایت پہ آ جائیں تو آپ کو پتا ہے اگر میں اچھی تخریر نہیں کر سکتا تو فنا کو بلالو بھائی وہ زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے کیونکہ ہم تو لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں تو یہ بھی ہمیس آئیت سے سبق ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بول سکتے تھے لیکن بھائی میں زیادہ فساد تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ جب بولے گا تو زیادہ اثر پڑے گا لوگ زیادہ انسپائر ہوں گے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے تو ان کو میرا ساتھی بنا دیں تو یہاں جو خطیب لوگ ہیں ہم جیسے وائز لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ بھئی آپ کام کو آپ چاہیں کہ کام زیادہ ہو دنیا میں اپنا نام نہ آپ چاہیں کہ میری ہی تقریر لوگ سنیں اور بس چاہے اس میں جان ہو یا نہ ہو اس لیے دیندار جماعتوں کو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کا سپورٹر بننا چاہیے نہ یہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجے وہ تموس علیہ السلام نے کہا میرا بھائی حارون ہوا افسح منی لسانا وہ زمان میں مستزادہ فسی ہیں فارسلہ معی ارد ان ان کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیج دیں یو صدقونی وہ میری تصدیق کریں گے مجھے حوصلہ ملے گا یہ بھی بشریت کا ایک یعنی ایک لوازمات میں سے ہے کہ کتنے ہی بڑا آدمی ہونا اس کو بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے کمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی ہمارے بیان کی تعریف کرے برائی کرے کسی پر اچھا اثر ہو رہا ہمیں مخلوق کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی خامخہ کی شو بازی ہے بھئی انسان جو ہے وہ گوشت پوسٹ کا بناوا انسان ہے لوگوں کی مخالفت اس کو غمزدہ کرتی ہے لوگوں کی حمایت اس کے اندر حوصلہ بڑھاتی ہے ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں نے ان سے جب کہا نا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ مجھ سے عمر میں علم میں یعنی چھوٹے ہو لیکن آپ نے جو میری حوصلہ افضائی کی اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملائے پھر انہیں بتایا کہ ہم بھی انسان ہیں بھئی چاروں طرف سے وہ بڑے عالم ہیں ان کی ہر طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہیں تو انہیں کہہ ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں تو دل بیٹھنے لگتا ہے کہ قوم کسی اچھے کام پر اپریشیٹ کرتی نہیں ہے بس اے بھی نکالتی رہتی ہے تو اگر کوئی اپریشیٹ کرے تعریف کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے حوصلہ ملتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میری تصدیق کرے گا کم اس کم میرا بھائی تو مجھے تھوڑا حوصلہ ملے گا اس سے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے گی تو انسان کے لیے برداشت کرنا پھر مشکل ہوتا ہے تب ہی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بار بار کتنی تسلیعیں دیئیں کہ آپ غم نہ کریں آپ جو ہے کہیں اپنی جان نہ ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے تو اللہ بھی بار بار تسلیعیں دیتا ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنے مددگار بنانے چاہیے اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ اپنے چاہنے والوں کو نراز کر کے تنہا ہو جائے وہ کیونکہ سارے یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے بعض لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں میں کسی کی پرواہ نہیں ہے تو پر پرواہ نہیں ہوتی تنہا ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کے سامنے بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تقذیب کریں گے اگر یہ ڈر نہ ہوتا پھر بے شک حارون کو میرے ساتھ نہ بھیجتے کیونکہ سارے مجھ پر ایمان لے آتے تو کوئی مخالفت ہی نہ ہوتی لیکن مجھے تو یہ خوف ہے کہ کوئی بھی نہیں مانے گا مجھے فیرونیوں میں سے تو ایک بھائی تو ہو نا میرے ساتھ جو مددگار ہو اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے یہ بازو مضبوط کرنا کنایا ہے یعنی تجھے طاقت دیں گے ہم وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا اور تم دونوں کے لیے غلبہ کر دیں گے تم دونوں کے لیے یعنی تمہارا غلبہ ہوگا محل میں کیا مطلب دلائل کی دنیا میں اور شخصیت کے اعتبار سے تم دونوں غالب ہوگے وہاں پہ تمہارا ایک روب ہوگا اس میں فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا اس وحشت اور اس روب کا یہ اثر ہوگا کہ وہ تمہاری طرف نہیں پہنچ پائیں گے کیا مطلب نقصان پہنچاتے ہوئے تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے وہ آپ کو جو ڈر ہے نا کہ آپ کو قتل کر دیں گے یہ نہیں ہوگا نہ آپ کو قتل کیا جائے گا نہ حارون کو قتل کیا جائے گا اَنْتُمَا بِآَيَاتِنَا میری نشانیوں کے ساتھ اَنْتُمَا تم دونوں وَمَنِ تَبَعَكُمَا اب دیکھیں اس وقت تو حارون علیہ السلام نہیں تھے ساتھ میں نا لیکن ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو حارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ ملایا تو اب یہ بھی ہے اندیماج یعنی قرآن واقعے کو حضف کر کے آگے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ اور حارون دونوں پر وحی ہوئی کہ تم دونوں اور جو بھی تمہاری اتباع کریں گے بنی اسرائیل میں یا فیرونیوں میں وہی غالب آکے رہیں گے